السلام علیکم فرینڈز ٹک ٹوک سے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں بہت ہی ایزی میتھڈ آپ کو بتاؤں گا اور بہت سے لوگ ہیں ارننگ کر رہی ہیں اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فولوئرز کی ضرورت نہیں ہوگی آپ آسانی سے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں آپ میں صرف ٹک ٹوک پہ اکاؤنٹ بنانا ہے اور آپ اگر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں آج سے ہی اس کے اوپر ایسا ورک کریں جسے آپ کو کوئی نہ کوئی انکم ہو تو کیسے ہوگی آپ نے جسٹ ویڈیوز بنانی ہے آپ کے پاس کوئی بھی سرویس ہے آپ کے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو سیل کریں بہت سے لوگ ہیں اسی طرح سے اون لائن صرف ٹک ٹوک سے ارننگ کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں مکمل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے جسٹ کوئی بھی پروڈکٹ سیلیٹ کرنی ہے جیسے کہ فرض کریں آپ کے پاس کپڑیں ہیں آپ نے سیل کرنے ہیں آپ نے اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کرتے رہنا ہے ٹک ٹوک پہ اور جب بھی کوئی اس کو دیکھے گا آپ سے کونٹیکٹ کرے گا آپ نے اس کو ڈلیور کر دینی ہے کسی بھی کمپنی کے ذریعے آپ اسے ڈلیور کر سکتے ہیں لیپرڈ ہے ٹی سی ایس ہے بہت اچھی اچھی کمپنیز ہیں ان سے آپ کونٹیکٹ کر کے ان کی کسی بھی آپ آپ کو شو پہ جا کے وہاں پہ بات کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو اوڈر آئے گا آپ نے کوریر کمپنی کی شو پہ چلے جانا ہے وہاں پہ ان کو اڈریس دینا ہے کلائنٹ کا نیم نمبر اڈریس اور اپنا نیم نمبر اڈریس اور اپنا اکاؤنٹ نمبر جیسے ہی ڈلیوری مین جب پروڈکٹ کو ڈلیور کرے گا اور پیسے لے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے اپنے آفیس میں ملا کے جمع کروائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے جائیں گے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جب اون لائن آپ چیزیں سیل کرتے ہیں پروڈکٹ کو کسی کو بیجتے ہیں آپ نے کلائنٹ سے کمپلیٹ نمبر ڈیٹیلز وغیرہ لے لینی ہے آپ نے مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ لینے کے بعد آپ نے ڈیٹ بھی تیہ کر لینا ہے کہ ڈیلیوری چارجز اس کے انتر ہیں یا الگ ہیں اس کے اندر ایک اور آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اون لائن آپ کام کرتے ہیں چیزوں کو سیل کرتے ہیں تو سب سے بڑا یہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی چیز کو بیجتے ہیں تو کیش اون ڈیلیوری سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کی چیز جب کوئی خرید دے گا تو جب اس کو پہنچے گی جب وہ پیسے دے گا تو ڈیلیوری مین اس کو پکڑائے گا ایسے نہیں ایون کہ ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہوتی کوریر کمپنی نے اپنے بندوں کو کہا ہوتا ہے کہ جب تک آپ پیسے نہ لیں گے تو چیز کو ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا اس طرح سے آپ کی پروڈکٹ بچ جاتی ہے اگر فرض کہنے آپ کی پروڈکٹ آپ بیجتے ہیں کسی کو تو آٹھ دس پروڈکٹ ڈیلی کی بیج رہے ہیں اس کے اندر ایک دو پروڈکٹ آکی واپس بھی آ جاتی ہیں تو اس کا نقصان آپ کو کوئی نہیں صرف آپ کو ڈیلیوری چارجز پڑیں گے کئی کمپنیز ایسی ہیں جو کہ ہاں پیمر لیتی ہیں اگر آپ کا پارسل واپس آ جائے اور اس کے اندر کئی لوگوں نے کوریر کمپنی سے یہ بات ہے کہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی پارسل نہ گمے اگر گمے کا پارسل تو اس کے ہم پیسے لیں گے تو ایسے بھی کمپنیز ایگری ہو جاتی ہیں کوریر کمپنی تو آپ کو کہیں بھی لوٹس نہیں ہوتا پچھلے دنوں ایک بھائی نے سوال کیا ہوا تھا کہ میں نے کسی کو اپنی پروڈکٹس بیج دی ہیں اس کے بعد وہ پیسے جمع نہیں کروارا اکاؤنٹ بھی میرا بلو کر دیا ہے ورڈزب اکاؤنٹ نمبر بھی بلو کر دیا ہے کوئی بھی وہ رپلائے نہیں کر رہا تو یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑی گلتی کیا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ جب کسی کو چیز بیج دیں تو کسی ایسی کمپنی کے ذریعے بیج دیتے ہیں جو کوئی چھوٹی کمپنی ہوتی ہے تو لوگ پیسے بھی مال لیتے ہیں آپ نے کسی بڑی کمپنی سے ہی کونٹیک کرنا ہے ان کے چاہی چارجز آپ کو 150 مہنگے لگیں آپ نے اتنا مارجن رکھ لینا ہے اور ان کو چیز بیج نہیں اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس کے اندر ہی کوئی نہ کوئی آپ کا کسٹمر ہوگا اس چیز کو پورے پاکستان سے خرید دے گا تو آپ کوئی بھی چیز سیل کرتے ہیں تو پورے پاکستان سے چیز لوگ مگوائیں گے اس طرح آپ کسٹمر بھی بڑھیں گے بزنس بھی بڑھے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون پہ کلک کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز ملتی رہیں خدا حافظ